گناہوں کی سزا آج ہم اور آپ جو پریشان ہیں ہمارے اور آپ کی گناہوں کی سزا ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میرے بھائیو تو وَذَرُوا زَاهِرَ الْإِفْمِ وَبَاطِنَهُ کامیابی و کامرانی اسی میں ہے کہ ہم اور آپ گناہوں کو ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں ظاہر میں جو گناہ کر رہے ہیں پوشیدہ طور پر جو کر رہے ہیں سارے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں اس لئے اگر ہم اور آپ گناہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ دنیا میں بھی پریشان حال لہیں گے دنیا میں بھی پریشانی میں مبتلا رہیں گے اللہ رب العالمین پریشانیوں سے دو چار کرے گا اور آخرت میں سب سے بڑا خسارہ یہ ہوگا کہ ہم اور آپ جو ہے اس دن زلط و رسوائی ہم اور آپ زلیل و رسوہ ہوں گے جہنم رسید ہو جائیں گے میرے بھائیو کامیابی و کامرانی اسی میں ہے کہ آدمی جو ہے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے آمالیں صالحہ کرے تاکہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اللہ نے فرمایا فَمَن زُحْزِعَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاسِ وَمَن حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ قیامت کے دن فَمَن زُحْزِعَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاسِ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا وہ شخص کامیاب ہو گیا وَمَن حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ یہ دنیا تو بڑی فریبی ہے بڑی دھوکے باز ہے اس دنیا کی چکر میں جو فسا ہے اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گئی ہے اس لیے ایسی دنیا آدمی کو طلب نہیں کرنی چاہیے ایسی دنیا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جس سے اس کی آخرت برباد ہو جائے تباہ ہو جائے میرے بھائیو تو پچاس ساٹھ سالہ زندگی ہے اگر آخرت میں ہم اور آپ زلیل و رسوہ ہو گئے اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے بھائیو جو بھی ساتھ ہوگا یہی عمالِ صالح ہوگا جو ہم اور آپ دنیا میں کروز رہیں اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں